آپ کے گھر کے سیوریج سسٹم کی انٹری کے اوپر جو آپ کے گھر کے بار ہوزی بنی ہوتی ہے جہاں پائپ ہوتا ہے اس پر ایک ایسی چیز لگ جاتی ہے جس سے آپ کے گھر میں نہ چوہے آتے نہ کوکر ہو جاتے نہ اس طرح کے کوئی جانور آتے اور خدا نہ خاصتہ کسی ویسے اگر گٹر بھر گیا ہے تو پانی بھی ریورس نہیں آتا تو آپ کو لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے کتنے کی ملتی ہے یہ کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میں نام افیس ایک میں لگایا گیا ہے اس کو تو میرا ایکسپیرینس بھی ہے اس کے ساتھ اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں استعمال کی جاتی لیکن میرا خیال سے کرنی چاہیے اچھا اب یہ چیز کیا ہے جناب یہ چیز ہے ایک پلاسٹک کا ڈبا سا ہوتا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر نا چھے انچ کا سراخ ہوتا ہے جو پائپ کے اوپر لگنا ہوتا ہے آپ کے سیوریج کے ایک سائیڈ پر وہ پائپ پر لگ جاتا ہے دوسری سائیڈ سے وہ کھلا ہوتا ہے اب ہوتا اس کے اندر ایک دروازہ لگا ہوتا ہے فلاپ سا وہ کھل جائے گا پانی باہر جائے گا جب پانی پیچھے سے رک گیا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ دروازہ بند ہے تو گٹر کے اندر سے کوئی زہریلا جانور یا کوئی خطرناک جانور آپ کے گھر کے اندر انٹر نہیں کر سکتا کیونکہ جیسی وہ اس وال کے اندر جائے گا تو دروازہ بند ہے اس نے کھلنا صرف اندر کی سائیڈ سے باہر ہے بار کی سائیڈ سے اندر نہیں کھلے گا وہ تو جانور نہیں ج آئیں گے اس کے بعد اگر کسی ویسے برسات ہے یا کوئی مسئلہ ہے گٹر لائن بھر گئی ہے اور اوپر تک پانی آگیا ہے تو پانی آپ کے گھر میں ریورس نہیں مارے گا جب آپ گھر کے اندر سے پانی چلائیں گے تو وہ اوپن ہوگا پانی باہر جائے گا لیکن آپ کے گھر میں ریورس نہیں مارے گا تو اس کو جناب کہا جاتا ہے نو ریٹرن وال الگ الگ نام ہے اس کے قیمتے اس کے ڈیفرنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتایتا ہوں سب سے چھوٹا اس کا سائز پچاس ایم ایم جو کہ پاکستان میں ڈھائیزار روپے کا ہے دوسرا سائز ایک سو دس ایم ایم جو کہ چھے ہزار روپے کا ہے یعنی چار انچ اور تیسر سائز ایک سو ساٹھ ایم ایم جو کہ ساڑھے موہ ہزار کا ہے یعنی کہ چھے انچ کے پائٹ پر لگنے والا اب دیکھنے میں یہ ایک مہنگی چیز لگ رہی ہے اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ لگتی ہے اور ہر کوئی اس کو لگانا پسند نہیں کرتا ہمارے یہاں تو خیر مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ریکوارمنٹ ہے ہماری بیڈلنگز کے اندر جہاں ترکی میں لگانی پڑتی ہے لازمی پاکستان میں ریکوارمنٹ نہیں ہے لیکن چیز اچھی ہے سپیشلی اس لیے کہ بہت سے زہریلے جانور سے ریورس آتے ہیں آپ کے گھر میں جن کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں وون ٹائم انویسمنٹ ہے بہت مہنگا نہیں ہے یہ مہنگا اس لیے کہ ترکی سے بن گا ترکی سے پاکستان جا رہا ہے پاکستان میں وہ لوگ اس کو بھی فیلال بنا نہیں رہے کیونکہ اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور بار بتا دوں کہ ایک تھوڑی سستہ بھی چیز ہے سستہ جوار بھی ہے اس کا پر وہ سستہ جوار آپ کا لگتا ہے آپ کا جو باتھروم کا سنک ہے واشروم کا یا آپ کے کچھن کا جو ہے بیسن اس کے اوپر بیسیکلی وہ لگتا ہے اس کا جو جالی ہوتی نا اس کو کھول کے اس کے نیچے لگایا جاتا ہے تو وہ سستہ ہوتا ہے وہ تیرا سو چودہ سو روپے کا آجاتا ہے اور اس کا بھی یہی کام ہے کہ جب اوپر سے ٹوٹی چلائیں گے پانی نیچے جائے گا بھار نکلے گا لیکن جب پانی بند ہو گیا تو وہ رک جائے گا اور پھر نیچے سے جب اوپر کوئی چیز آنا چاہے گی یا کچھ بھی تو وہ اوپر نہیں آنے دے گا جانور وغیرہ کنخجور وغیرہ اکثر آجاتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ ڈسکس ہمارے ویورز کے ساتھ پاکستان میں ہونا ضروری ہیں کیونکہ اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا پر یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ پاکستان زندہ پاکستان